بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹر ٹیچرز ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم میں ہوں زاہد زعوید آپ کے ساتھ آج پھر ماتمیٹکس گریڈ سیون کے یونٹ نمبر چار کے میں ہمارا ٹاپک ہے ریٹ ریشو اینڈ پرسنٹیج اور آج ہمارا لیسن نمبر ٹو ہے اس کا ہمارے آج کا سلو ہے پرسنٹیج ایکسرسائز 4.1 پرسنٹیج جو کہ ہم نے پریویس لیکچر میں سٹیڈی کیا تھا اس کی آج ہم ایکسرسائز سالو کرنے جا رہے ہیں لیسن پلین اٹیچ ہے اس سے سٹوڈنٹس اور ٹیچرز فائدہ لے سکتے ہیں وام اپ ایکٹیوٹیز میں آپ نے اگین اپنے پرسنٹیج اور فریکشنز اور ان کی کنورجنز کو ریمائنڈ کرنا ہے ٹیچرز پلیز کچھ کوشنز بچوں سے کریں تاکہ وہ ان کو پرسنٹیج اور فریکشنز ریفریش ہو جائیں تو ہم چلتے ہیں آج کے کونسپ پہ today's کونسپٹ is پرسنٹیج ایکسرسائز 4.1 ہماری آج کی ایکسرسائز 4.1 ہے جس میں ہمارے پاس question number 1 ہے convert the following fraction into the percentage convert the following fractions into the percentage جیسے کہ ہمارے پاس question number 13 over 8 ہے اس کا question number 1 کا part 4 13 over 8 ہم نے اس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا ہے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم نے کسی نمبر کو fraction کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا ہے تو ہمیں اس کو ملٹیپلائے بائی 100 کرنا ہوگا تو ہم اس کو ملٹیپلائے بائی 100 کر دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ 8 اور 100 کسی سیم ٹیبل سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ 100 کو 4 سے اور 8 کو بھی 4 سے ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں 4 2s are 8 and 4 25s are 100 تو ہمارے پاس اب denominator میں بچا ہے 2 اور numerator میں 13 and 25 ہے اگر آپ اس کو مزید کٹ کرنا چاہے تو کٹ لیں لیکن اب 2 جو ہے نہ تو 13 کو ڈیوائیڈ کر سکے گا نہ ہی 25 کو 100 ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے 13 کو اور 25 کو ملٹیپلائے کرنا لینا ہے اور اس کو پھر فائنلی ہم جا کے ڈیوائیڈ بائی 2 کر دیں گے تو ہمارے پاس کچھ آنسر آئے گا 13 ملٹیپلائے 25 ڈیوائیڈ بائی 2% آپ اس کو 13 اور 25 کو ملٹیپلائے کرا لیں گے جب وہ ملٹیپلائے کرا کے جو آنسر آئے گا آپ اس کو نیومینیٹر میں لکھ کے آپ لکھ دیں گے اور اس کا پھر پرسنٹیج میں آنسر آ جائے گا تو یہ اس طریقے سے ہے similarly کوئی اور کوسٹن آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور ہے 54 over 200 تو ہم نے کیا کرنا ہے 54 over 200 ملٹیپلائے بائی 100 ہم کر دیتے ہیں 0 0 سے cancel باقی بچے گا 2 2 1 2 اور 2 54 کو cancel کر 2 2 2 4 2 7 2 14 تو ہمارا آنسر آ گیا 27% تو اس طریقے سے ہماری فریکشن simplify ہو کے denominator denominator اس کا ختم ہو سکتا ہے وہ denominator سے ختم ہو کے whole numbers میں بھی ہمارا آنسر آ سکتا ہے اور اگر sometime ایسا ہوگا کہ ہم اس کو cancel کر رہے ہوں گے لیکن کچھ fraction ہماری بچ جائے گی تو وہ جتنے بھائی ہمارا remaining بچے گا آپ نے اس کو اسی fraction کی فرم میں percentage میں لکھتے نہ ہے یا پھر اس کو decimal میں convert کر سکتے ہیں dividing by the denominator تو یہ اس طرح سے ہمارا پہلا question complete ہوا second question میں convert the following percentage to the fraction تو اب ہم نے کیا کرنا ہے percentage to the fraction کرنا ہے ہمارے پاس ہے let's say 450% تو ہم لکھیں گے 450% کو ہم نے fraction میں convert کرنا ہے divided by 100 کر دیں ٹھیک ہے percent کو آپ نے fraction میں convert کرنا ہے تو divided by 100 ہو جائے گا 0 سے 0 cancel remaining remaining آپ کے پاس ہے 45 over 10 آپ اس کو 5 سے کاٹیں 5 9 45 5 2 10 9 2 اور 9 2 بھی ہماری fraction ہے اگر آپ نے اس کو whole number میں لکھنا ہے تو 4 whole 1 by 2 ہو آج گا 1 ہماری تو اس طرح اس طرح percentage کو جب fraction میں convert کرنے جائیں تو divided by 100 کر دیں جیسے کہ 33 percent ہے آپ 33 over 100 100 لکھ دیں اور یہ reducible نہیں ہے یہ اتنا ہی ہوگا 33 over 100 اور اس طرح سے یہ ہمارا question number 2 جس میں ہم نمبر 2 fraction میں convert کرنا تھا وہ بھی solve ہو گیا ہے تو اس میں امید کرتا ہوں پہلے ہم نے topic پڑھ لیا تھا جس میں fractions کو percentage میں اور percentage کو fraction میں convert کیا اور آج ہم نے اس ki exercise solve کر رہی ہے تو یہ آپ topic اچھے طریقے سے clear ہو گیا ہو گا تو اب چلتے ہیں ریپ آپ کی طرف recognition of percentage exercise 4.1 class work میں میں نے آپ کے لیے questions ہو رہا ہے 1 کا part 3 9 10 question number 2 کا part 2 and 3 اس کے لیے teachers آپ کی help کریں گے so class میں practice کر لیں teacher کی مدد سے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں homework کی طرف یہاں پہ میرے پاس homework میں کچھ questions ہیں question number 1 part 7 8 9 and 7 8 11 and 12 question number 2 part 7 8 and 9 تو یہ آپ کے دو questions ہیں جن کے کچھ parts ہیں آپ نے ان کو گھر پہ ہوں وقت کے طور پہ کرنا ہے اور اس کے لیے اگر آپ کو کچھ issue ہو تو آپ لے لی جی گا اس طریقے سے ہمارا آج کا یہ topic اختتام پہنچا ہم چلتے ہیں description box میں جہاں پہ ہمارے پاس ہیں lesson plans extra activities and power point presentations میں آپ سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ thank you very much